موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں سعجید علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید مدیم اذکر صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے اسراف اسی کے حوالے سے آئیے مولانا سے گفتگو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَإِنَّهُ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ اللہم صل على محمد وآل محمد قال اللہ تعالیٰ فِي الْقُرَانِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا تُتِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ہم اپنی حیات کو کس طریقے سے ایسی حیات بنائیں کہ جسے اللہ پسند کریں ہم اگر اپنے کو ان تعلیمات سے مربوط کر لیں جو آل محمد نے ہمیں دی ہیں جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے تو یقینا ہماری حیات ویسی ہوگی کہ جسے اللہ پسند کریں آج ہم اس مختصر سے وقت میں جو اپنے ناظرین کے لئے گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ اسراف کے لئے ایک بہت بڑا فساد ہے اس روح زمین کے اوپر جو بنامِ اسراف یہ ہماری ذاتی زندگی کے لئے بھی نقصان دے ہیں معاشرے کے لئے بھی نقصان دے ہیں کچھ باتیں شاید سخت لگیں لیکن ہمیں سوچنا ہوگا اس لئے کہ اسراف کو اللہ نے فساد سے تعبیر کیا ہے اللہ نے فرعون کو قرآن میں مصرف کہا ہے اِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ فرعون مصرفین میں سے ہے اس کا مطلب ہم کو اسراف سے اپنے کو بچانا ہے ہم فرعون کی روش پہ نہیں چل سکتے اور اگر ہم فرعون کی روش پہ جائیں گے تو پھر ہم خدا کے بندے نہیں ہو سکتے لہذا ضرورت ہے کہ ہم اسراف کو سمجھیں اسراف کے بہت سے نقصانات ہیں قرآن مجید میں اللہ نے جیسے فاسدین کے لئے کہا کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اسی طریقے سے اللہ نے کہا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اللہ مصرف کو پسند نہیں کرتا فرعون مصرف ہے اللہ مصرف کو پسند نہیں کرتا دیکھو خبردار تم مصرفین کے اطاعت نہ کرنا یہ ساری باتیں ہمیں کیا سکھا رہی ہیں کہ اسراف کوئی ایسی ہی شئے ہے جو فرعونیت پیدا کرتی ہے معاشرے میں صفت فرعونی اگر رائج ہونے لگے تو معاشرہ فاسد ہو جائے گا لہٰذا ہم کو اسراف سے بچنا ہے ایک شخص نے آکے مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا مصرف کی علامت کیا ہے ہم کیسے پہچانے کہ مصرف کون ہے چلی دوسرے کی بات چھوڑ دیجئے ہم اپنی ذات کو کیسے پہچانے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دائرہ مصرفین میں شامل ہو گئے تو کوئی علامت تو چاہیے کہ جس سے ہم سمجھ سکیں کہ ہم مصرف ہیں یا نہیں مولا کائنات نے فرمایا ثلاث علامات للمصرفین تین علامتیں ہیں مصرفین کے لئے پہلی علامت یاکلو من لیسا لہو وہ وہ چیز کھاتا ہے جو اس کے لئے نہیں ہے یشتری ما لیسا لہو وہ ایسی چیزوں کو خریدتا ہے جو اس کے لئے نہیں ہے یل بسو ما لیسا لہو وہ ایسے لباس پہنتا ہے جو اس کے لئے نہیں ہے اب ہم دیکھیں اگر ہم ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جو ہمارے لئے نہیں ہیں تو ہم مصرف ہیں اگر ہم ایسی چیزیں خرید رہے ہیں جو ہمارے لئے نہیں ہیں تو ہم مصرف ہیں اگر ہم ایسی چیزیں پہن رہے ہیں جو ہمارے لئے نہیں ہیں تو ہم مصرف ہیں بہت آسان ہے صاحب لباس ہی تو ہے تو ہمارے لئے کیوں نہیں ہاں ہمارا پورے مہینے کا نظام درہم برہم ہو جائے اگر اعتدال کو ہم چھوڑ دیں اور جہاں حد اعتدال سے ہم آگے بڑھے ہم نے اس راف میں قدم رکھ دیا مثلا ہماری آمدنی اتنی نہیں ہے کہ ہم برانڈٹ کپڑا پہنے لیکن چونکہ ہمارا دوست برانڈٹ کپڑا پہنتا ہے لہٰذا ہم باپ سے زد کر رہے ہیں کہ ہمیں برانڈٹ کا کپڑا چاہیے اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر ہم اس راف کے دائرے میں قدم رکھ رہے ہیں ہمیں ایک حیات جو معمولی گزارنی چاہیے اس میں ہم سکون سے چین سے زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارا پڑوسی ایک بہت بڑا سا فریج لے کے آیا ہے لیجے صاحب اب ہم کو بھی وہی فریج چاہیے چاہے جا کے آپ قرض کر کے لے آئیے یشتری ما لیسا لہو وہ وہ خرید رہا ہے کہ جو اس کے امکان میں نہیں ہے جو اس کے لیے نہیں ہے اگر ایسا کر رہا ہے تو یہ اسراف ہے یا کلو وہ کھاتا ہے ما لیسا لہو جو اس کے لیے نہیں ہے اس میں بڑی گنجائش کبھی وہ وہ کھا رہا ہے جو اس کے لیے نہیں ہے تو وہ اسراف کر رہا ہے کیا مطلب اس کو ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کے لیے شکر کھانا شگر ہے نقصاندے ہے تو وہ مصرف ہے اللہ مصرف کو پسند نہیں کرتا اس لیے کہ وہ فساد کر رہا ہے جسم میں اسے نہیں کھانا چاہیے مگر وہ شگر کھا استعمال کر رہا ہے جبکہ شگر پیشنٹ ہے اسے نہیں کھانا ہے ہمارے لیے نجیس کھانے ہیں کچھ ہمیں نہیں کھانے ہیں اگر ہم کھا رہے ہیں تو ہم مصرف ہیں سب کھا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کھائیں سب فیرون بنے تو آپ بھی بنیں گے ہم بھی بنیں گے سب کھا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کھائیں سب فیرون بن رہے ہیں تو ان پہ لانت ہوگی آپ بنیں گے ہم بنیں گے تو ہم پہ بھی لانت ہوگی مصرف نہ ہو مولاہ کائنات نے بہت آسان نسخہ بتایا ہے اسی کو اگر ہم اپنی حیات میں اور وسط دے تو ہم کو بہت سی چیزیں کبھی کبھی ہماری جائز چیزیں ہمیں اسراف تک لیتی جاتی ہیں ہمارے اندر وسط نہیں ہے کہ ہم مجلس کے بعد کھانا کھلائیں ہم زبردستی اپنے کو اپنے بچوں کے حقوق ضائع کر کے بعض وقت فیس لیٹ کر کے بچہ اسکول میں سب کے سامنے ٹیچر اس کا نام لے رہا ہے بچے کی عزت نفس پہ حرف آ رہا ہے آپ نے تو کہہ دیا کہ ہم تاخیر سے دیں گے لیکن آپ نے اس بچے کے لیے سوچا کہ پورے کلاس میں جب اس کا نام لیا گیا کہ ابھی تمہاری فیس اتنے مہینے سے جمع نہیں کی گئی ہے تو اس بچے کے اوپر کیا گزری کس لیے ظاہرین ایک جائز کام کرنے کے لیے لیکن جب ہمارے اندر وہ وسط نہیں ہے تو امام نے ہم سے نہیں مانگا ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں معاشرہ کیا کہے گا معاشرہ کیا کہے گا یہ نہ دیکھئے خدا کیا کہے گا اہلِ بیعت کیا کہہ رہے ہیں کیا ضروری ہے کہ ہر شخص سوئیم چہلوم دوسری عیسالِ ثواب کی مجلزوں میں میں شاید بات سخت ہو لیکن اس وقت موضوع ہے اس رہا میں ارز کروں گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مصرف بن رہے ہیں لہٰذا اگر وہ سعت ہے تو اس کے لیے کھلانا بائی سے ثواب ہے بلکل کھلائے لیکن معاشرے کو دکھانے کے لیے نہیں معاشرہ ہم مصرف بن جائیں گے معاشرہ کیا کرے گا سب شادیاں کر رہے ہیں بڑے بڑے لون میں ہم بھی کریں گے چاہے ہمارے لئے سخت ہو چاہے ہم کو قرض لینا پڑے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے جائے زمور میں بھی اسراف تک قدم بڑھا رہے ہیں لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی حیات کو اسراف سے پاک کریں تاکہ اللہ کے لیے ہم پسندیدہ بندے بنے اس کے غیز و غزب کے شکار نہ ہو آئیے اس مہینے میں بارگاہ خداوندی میں دعا کریں پروردگار ہم کو اس مہینے کی برکتوں کے صدقے میں اسراف سے تور کر دے پروردگار ہم تیرے لئے حیات گزار سکیں ہم تیرے لئے غربہ مساکین کی مدد کر سکیں